ایک سیکنڈ اچھا ایک چیز میں اور کر دوں بات چولی صاحب نے ساری الیکشن کے بارے میں بات کر دی آرٹیکل سکس بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے آرٹیکل سکس سے پہلے آرٹیکل فائی بھی ہے وفاداری کی بات بھی اسی آرٹیکل میں ہے جس وفاداری کا آپ نے کس طریقے سے اس کو پامال کرنے کی کوشش کی اب اسی عدالت میں آپ بڑا بھڑ چڑھ کے آتے ہیں تو ہم نے بھی عدالت سے استعداہ کر رہی ہیں کہ پچھلے ایک سال میں جو آپ لوگوں کی بیرونی ممالک کے ساتھ ان کے امبیسڈرز کے ساتھ میٹنگز تھی عدالت ایک کمیشن بنائے اور پتہ کرے کہ جب بلاول زرداری واشنگٹن گئے تھے تو وہاں ان کی کس کس سے ملاقات ہوئی تھی عدالت سے استعداہ کریں گے کہ جس اہلکار نے جس امریکی ایک اہدے دار نے پاکستان کو دھمکی تھی کیا بلاول کی واشنگٹن کے ایک ہوتل میں اس سے ملاقات ہوئی تھی یہ میں سوال ریز کر رہا ہوں کیا بلاول کی ایک واشنگٹن کے ہوتل میں اس اہدے دار کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی یا نہیں اس کے علاوہ مجھے ایک بات بتائیں راج ریاض سے تو فیصل آباد میں کوئی پاور لونگ والا نہیں ملتا راج ریاض سے بچارے سے گھر والے نہیں ملتے دوسری دفعہ سالن مانگے تو اسے کوئی نہیں دیتا تو امریکی سفارتکار راج ریاض سے مل کے کیا کر رہے تھے کوئی پوسٹر پاڑنے کا منصوبہ بنا رہے تھے مطبق کتے پوسٹر لانے سن امریکی امبیسی نے جڑے انہوں پاڑنے کا منصوبہ بنا رہے سن سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم عدالت عزمہ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ راج ریاض ہوگے جتنے بھی ڈیسینڈنٹ سے بیرونی ممالک کے امبیسیڈر کہاں کہاں ملتے رہے اور کیوں ملتے رہے یہ فائنڈ آؤٹ ہو یہ اے آر وائی کے اوپر عرش شریف صاحب ساری تفصیل سامنے لے آئے ہوئے ہیں اب یہ کمیشن جو ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ بلاول نے وہاں کہاں ملاقاتیں کی کیا نواز شریف ازرائیلی لوگوں سے پچھلے دو مہینوں میں ملتے رہے کہ نہیں یہ فائنڈ آؤٹ کیا جائے کیا شہباز شریف کی ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں کیا مسلم لیگ نواز کے ڈیفرنڈ لوگ مریم صفدر ہوں یا حمزہ ہوں ان کی جو ڈیفرنڈ آبیسیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئی تو جو ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے اس کا پتہ کرنا ہے آخری بات کروں جو ملک کا آرٹیکل فائیو ہو یا سکس ہو یا پورا آئین ہے اس کا جو اصل وارث ہے وہ جمہور ہے وہ پاکستان کی عوام ہے ultimate sovereign جو ہے اوپر اللہ کی ذات ہے نیچے پاکستان کی عوام ہے اسی لئے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جمہور کے پاس جا رہے ہیں وہ جو ultimate sovereign اس ملک کی عوام ہے ان کے پاس جا رہے ہیں فیصلہ لے کے جانے ہیں کہ آپ نے بیکاری بن کے زندگی گزارنی ہے جیسے شہباز شریف نے کہا آپ نے غلامی کی زندگی گزارنی ہے یا آپ نے اپنی فورم پالیسی بنانی ہے آپ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کی بیگم آپ کی بات نہیں مانتی کہ اس نے آپ کی اپنی کس بہن سے ملنا ہے ایتھے امریکہ سانو دست ہے تو اسی کڑے ملکنوں ملنا ہے کڑے نوں نہیں ان کی بیگمات انہیں ٹیلی ویجن چینل اپنی مرضی کا آٹھ پجنی لگانے دیتی وہ ہم ٹی وی کا ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہیں انہیں شو نہیں اپنی مرضی کا لگانے دیتی اور یہ ہمیں آگے کہتے ہیں کہ امریکہ بتائے گا کہ ہم نے کس ملک سے ملنا اور کس سے نہیں ہم اس پہ absolutely not کہتے ہیں ہم جمہور کے پاس جا رہے ہیں عوام کے پاس جا رہے ہیں عوام ووٹ کا حق استعمال کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا عوام نے عمران خان کو حق دینا ہے دوبارہ کہ وہ independent بات کریں یا عوام نے ان لوٹوں اور چوروں کو لانا ہے جنہوں نے جہاں لوٹی ہوئی دولت رکھی ہوئی ہے لوٹوں اور چوروں کی رکھی ہوئی ہے ان کو کرنا ہے میں آپ سے آج ایک اور سوال پوچھتا ہوں عدالت سے ہاتھ باندھ کے بڑے احترام سے عدالت سوال پوچھتا ہوں یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے کہ سولہ عرب جس کے چپناسیوں کے کاؤنٹ سے نکلا وہ محفوظ جو آپ کا مقصود چپناسی ہے وہ محفوظ پورے احترام سے پوچھتا ہوں ایسے چور کے خلاف جو فیصلہ ہے عدالت کا وہ محفوظ سنائیں یہ فیصلہ اس کی وہاں پر جو زمانت قبل از گرفتاری ہے یہ وکیل صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں میریسٹر صاحب یہ بتائیں گے اس میں آپ کو پرسنلی حاضر ہونا پڑتا ہے جتنا قانون کو میں جانتا ہوں وہ یہاں مٹرگشت کرتا پھر رہا ہے وہ یہاں امبیسٹروں سے مل رہا ہے اور یہ ساری ایک پاکستان کے خلاف جو ساری بیلڈ کر رہا ہے ساری کیمپین ایک افراد تفریح پڑھنے کی کیا عام آدمی کو یہ ریلیف ملتا ہے عدالتوں سے اس طرح سے تو ہماری عدالت سے یہ استدعہ ہے پورے احترام کے ساتھ کہ نہ مقصود چپڑاسی محفوظ رہنا چاہیے نہ ان کے بارے میں جو ان کی زمانتوں کے اوپر فیصلے ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے فیصلے اوپن کریں اگر یہ خود عدالت کے سامنے نہیں جاتا تو پولیس کے طرح سے پکڑ کے مال آئیں لیکن اب ان چوروں کا زمانہ اور نہیں چلے گا کیونکہ اب عام عوام اس ڈسکشن میں اور اس فیصلہ سازی میں آگئی ہے آئیں اب الیکشن سے مت باغیں